اپس تھی سبھی ادکاریان پنکا جنہین جی آئی پیس جو سارا کاریہ آپ لوگوں کا دیکھ رہے ہیں اور اپس تھی سبھی جو دو ہزار تیس کے اس پرنام میں ہریانہ کے ہمارے ایک سو تیرہ بچوں نے جو یہ ستھان پرابت کیا ہے جو اپنے کشتر کا ماں باپ کا نام اوچہ کیا ہے میں اس کے لئے آپ سب کو بہت بہت بدھائی اور سوکامنائیں دیتا ہوں آج سے ہم الگ الگ ستھانوں پہ ہریانہ میں سیوائیں دیں گے ابھی میں سن بھی رہا تھا جو ٹرانسپرینسی سرکار نے دی ہے سرکار کی سوچ ہے جو بچہ میند کرتا ہے اس کی میند کے اوپر کنتو پرانتو نہیں ہونا چاہیے میں بھی جو سرکار کی اور ہمارے آدمی پردھان منتری جی کی جو سوچ رہتی ہے اسی کا ہی پرنام ہے کام تو میں کر رہا تھا بھی کام تو کر رہا ہے پرانتو کام کرتے کرتے اس کو سممان بھی دینا ہے کتنا بارکی سے دھیان کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہیں نہ کہیں کسی سٹیٹ کے اندر جانا ہوتا تھا پچھلے دنوں کچھ آوارز دیے گئے جب یہ دو ہزار چودہ کے بعد آوارز دینے کی بات آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سرمک اسم کے چائے بگانوں کے اندر کام کر رہا ہے میند کر رہا ہے اور جو اس کے اندر ایک پرتبہ تھی اس پرتبہ کو لے کر کے وہ وہاں پر نئی نئی چیزوں کو آگے بڑھانے کا کام اس کے اندر کر رہا ہے پرانتو اگر کسی کی نظر وہاں ڈلی ہے کہ ایک سرمک چائے کے بگانوں میں کام کر رہا ہے اور اس سرمک کو وہاں سے اٹھا کر کے پدم سری کا وار دے دیا جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہی ٹرانسپرینسی ہے کہ ایک گریب اپتی جس کے بارے میں کوئی کلپنا نہیں کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی ویچار نہیں کر سکتا پرانتو اس کے بارے میں ویچار کیا گیا اس کو وہاں سے بلا کر کے اس کو وار دیا گیا ہم بھی کئی بار سوچتے ہیں کئی بار یہ اس پرکار کی باتیں آتی ہیں ہم نے خریانہ کے اندر جو آدنیا منہر لال جی نے ایک ٹرانسپرینسی لے کر کے آئے میں بھی جب پچھلی بار ویدھائک بنا پہلی بار ویدھائک بنا تھا دو ہزار چودہ میں میں آدنیا منہر لال جی کے ساتھ منتری منڈل میں منتری بھی تھا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ہلکے سے دباؤ آتا ہے کہ بھئی آپ ویدھائک بن گئے ہیں اب ہمارا کچھ خیال کریے کچھ کارکرتا بھی ہوتے ہیں جو ساتھ لگے ہوتے ہیں خوب دباؤ ہوتا ہے اور میں پرچھی لے کر کے جیسا سسٹم تھا میں نور لال جی پہ گیا مگہ جی کافی دباؤ آئے اور یہ بچے رجیست کرنے ہیں کہا اس کو جیب میں پھالو میرے کو کہنے لگے کہ اس کو جیب میں پھالو ایک بات کہی انہوں نے میں نے دبارہ میں نہ گیا نہ میں نے کچھ بولا پرچھی جرور لوگوں کی پکڑ لی پرانتو کسی کو کیا بتایا کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اگلے بولتے ہیں بھائی تو بھی دھائک ہے منتری ہے اور منترالیا بھی میرے کو ایسا دے دیا روزگار منترہ لیا بیو تو روزگار ہی تنے دینا ہے اس پرکار کی میرے سامنے ستیتی آگر کے کھڑی ہو گئی تو منور جی نے کہا کی اگر تو سسٹم ٹھیک کرنا ہے پھر تو سٹینڈ لینا پڑے گا اگر سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا جیسے چل گا تھا وہ ایسے چل رہا تھا چلنے دینا پھر ان میں اور ہمارے میں کیا انترہ ہے نینے آپ نے کرنا ہے تو میں وہ پرچیے جو میں پہکا واپس میں نے دوبارہ کچھ نہیں گولا اور آج اس کا پرنام یہ نکلا کیونکہ میں پورے پردیش کے اندر گھومتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں آپ کے سامنے بھی ہے کیا آج آ رہی ہے بینا پرچی بینا خرچی کے کلپنا سپریٹی بات ہے کہ جو ایسی ایسی کدھکاری اگر کہیں رشتداری میں ہوتا تھا نزدیک کی وہ لگتا تھا آج ایک گریب ماں کا بیٹا بھی ایسی ایسی حریانہ سرکار کی نوکری میں لگ رہا ہے یہ ہمارے لئے بڑے سکھت کی بات ہے یہ بڑی سکھت کی بات ہے میں نے کہا ہے کہ میرے پریوار کی بیگراؤنڈ کچھ نہیں تھی آپ سب کو معلوم ہوگا آپ کو پتہ ہے میرے نام کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا میرے پریوار میں سے کوئی مینبر پنچیٹ کا چناؤں نہیں لڑا اور میرے کو مکہ منتری بنا دیا یہ کوئی سوچگان کر رہی ہے نا پیچھے کہیں نہ کہیں ایک سدھان پریوار میں سے اٹھا کر کے بیتی کو اس کا سممان دے دینا مکہ منتری کے لئے تو پردان منتری کے پریوار میں جنم لےنا پڑا لےنا پڑا ہے نہیں لےنا پڑا یا پھر مکہ منتری کے ہی پریوار میں جنم لےنا پڑے تب جا کر کے سوچ سکتا ہے پرانتو یہ پورا کا پورا ٹرانسپرینسی سسٹم یہاں نہیں پورے دیش کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے انہی دس ورسوں کے اندر ملا ہے جو گوڑ گورننس کی ہم بات کرتے ہیں گوڑ گورننس کی بات یہی ہے کہ لوگوں کو جیون کو سرل کیا جائے کئی بار کوئی وقتی کام کے لئے جاتا ہے وہ تو ادھیکاری کے پاس اسی لئے جاتا ہے کہ مجھے رہت ملے گی اور مجھے کچھ نکچ اس میں جو سمسیاری اس کا سمدھان نکلے گا کیونکہ سمدھان آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور اگر وہ سمسیار اس کے سامنے اور سمسیار بن جائے تو کھے گا یہ سسٹم کس کام کا ہے یہ سسٹم کا میں کیا کروں گا تو ہمارا جو دائی تب ہے کیونکہ سرکار نے جس سوچ کے ادھار کے اوپا ابھی مجھے دھیان میں ہے کھولر صاحب کے پورا دھیان میں ہے کیونکہ ان کی کلم سے وہ ساری باتیں نکلتی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے کروڑوں کروڑوں روپے دیا جاتا تھا ایک ڈاکٹر ادمیشن بھی ہو جاتا تھا گریب کا بچہ تو اگر پرسنٹیج بھی لے لیتا تھا وہ بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتا تھا کوئی اور بن جاتے تھے ڈاکٹر اس کا پورا سسٹم اپر سے نیچے تک تے کیا اور یہ تے کیا کہ بھئی منیجمنٹ کو بھی اگر سیٹ دے نیا تو اس کو پر بھی کیپ لگا دی کیپ لگا کر کے یہ کہا کہ جو ہمارا نیٹ کی پرکشہ ہے اسی میں سے ہی جائے گا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہوگا کچھ بھی اور اس کی بھی لیمٹیشن تے کر دی کہ بھائی اتنا پیسہ ہی اگر منیجمنٹ کا کوٹا ہے تو اتنا پیسہ وہ لے سکتا ہے آج بچے جو سدھان پریوار کے بچے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں سٹینڈ لیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے اس کی سٹیں بھی بڑھا دیا ہیں یہ بھی اس بات کے بارے میں دھان کیا ہے کہ جو ایک ڈاکٹر کی پاپولیشن کتنی ہوتی ہے پرنتو ابھی بھی کمی ہے ڈاکٹروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ سرکاری سرویس کے اندر وہ اپنے کام کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم رکھتے بھی ہیں پھر بھی بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے اپنا کام کر لیتا ہے پرنتو اس کے اندر بھی ٹرانسپرینسی آئی ہے ہر کشیتر کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ پیسینٹ چلا گیا پیسینٹ چلا گیا تو اگر اس کو دیکھ کر کے وہ چار سبت ایسے بول دے گا وہ بیمارہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا اگر اس کو گمبیر بیماری بھی ہے جب ڈاکٹر نے اس کی نبج پڑ کا یہ بات کہہ دی بھی تیرے کو تو کوئی بیماری نہیں ہے تا ٹھیکا اور آجیوں کا گرہ جلے جاگا اس کو کوئی دیکھتی نہیں آئے گی یہ ایک اس کا سائکولوجی منٹلیٹی بھی اس کی اس پرکار کی ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کیسے جو ہمارے سامنے اویتی اس سے کیسے بات کر دیں کیسے بہبار ہمارا ہے آپ کا بہبار اچھا ہے تو آپ کو پورا کا پورا پرچار کرتا رہے گا بڑی آپ سر بہی تو بات سونتا ہے اور اگر آپ بات نہیں سونیں گے تو پھر دوسری طرح بھی بول لے گا مارے اڑا تو سپڑا ساف کر دے ہیں کہا نہ ہوئی گا کہا سریعہ پڑھ رہا کہا کار دیں گے سریعہ گا اس کا سماج ہے دیکھتا رہتا ہے پرانتو ہم نے سرویس ٹھیک انتیم وقتی تک جائے ہماری چندہ ہو کہ ہم جہاں پر بھی سیوہ دیں اس سیوہ سے لوگ سنتوست ہوں کیونکہ سرکار کئی بار نرنے لے لیتی ہے اس نرنے کو نیچے تک اتارنا وہ ہم سب کی جمعباری ہے ابھی ہمارے چیف شکری شاہب نے ایک سمدھان سیور لگایا نو بجے سے لے کر کے جارہ بجے تک سبھی ادھیکاری بیٹھتے ہیں ڈی سی سو بیٹھتا ہے سب ادھیکاری ڈی سٹی کے ہوتے ہیں کسی کی کوئی سمسیہ ہو اس کو سننا اس کا سمدھان کرنا موقع پر اگر کوئی ایسی سمسیہ لگتی ہے کہ میرے بس سے باہر جا رہی ہے تو چیف شکری صاحب کے پاس بیج دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ویچار کریں گے یہ کرتے ہیں ویچار ایک یہاں چیف شکری کے نیٹری طو کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ڈسکسن بھی ہوتا ہے پولسی میٹر ہے تو پولسی بن جائے گی اگر اس کا سمدھان بیسے نکلنے کا ہے وہ نکل جائے گا پرانتو اس کو بھی آگے یہ لگتا ہے کہ میری بات کو کہیں نہ کہیں سنا گیا لوگوں کو اس بات سے رہت ملتی ہے اور یہ سسٹم ہے یہ پبلک کا ہی سسٹم ہے ہم سب مل کر کے اس کو چلاتے ہیں آپ سب ایک سو تیرہ جو ہمارے یہاں پر سبھی ادھکاری ابھی سیوہ دینا کے لیے تیار ہیں جویننگ کر لی ہے کیا اچھا جویننگ کی نہیں تو آج ہی سٹیویٹ دے دیجئے سب کو آج ہی سٹیویٹ دیجئے پروویزنل سٹیویٹ تو چلا جائے ان کو آج ہی آج ہی دے دیجئے آپ سب کو میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں سب کامنائے دیتا ہوں بہت بہت دھنیا بار بہت دھنیا بار تو چنگر میں آج اچھ پی ایسی رینک دھارو کا سممان کیا کیا ہے سی ایم نائب سنگھ سینی نے آپ سمبودھر ان کا سن رہے تھے تو ہر ویکتی کے بارے میں پی ایم موڈی نے سوچا ہے یہ ہریانہ کی مکھی منتری نائب سنگھ سینی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے اچھ پی ایسی رینک دھارکوں کا سمان سمارو آج کیا جا رہا ہے سی ایم نے کہا کہ بینہ پرچی خرچی کے نوکری دینا کلپنا سے پرے تھا لیکن وی جی پی کی سرکار میں یہ سمب ہوا آج گریب کا بیٹا بھی ہریانہ سرکار کی نوکری لے رہا ہے میرے نام کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا اور مجھے سی ایم بنا دیا پردیش میں پاردرشی سسٹم آج دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سی ایم کہتے ہوئے نظر آئے ہیں سمدھان آپ لوگوں کو نکالنا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا ہر شیطر میں آج پاردرشیتہ آئی ہے آپ کا بیوار اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا یہ سی ایم کہتے ہوئے نظر آئے ہمیں یوجناو کا لاب انتیم ویکتی تک پہنچانا ہے اپنی سیوان کو بہتر طریقے تک لوگوں تک پہنچائیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کی سی ایم بنوں گا یہ بھی آپ سی ایم کہتے ہوئے نظر آئے یہ سوچ پی ایم موڈی کے وزن سے آئی ہے ہر ویکتی کے بارے میں پی ایم موڈی نے سوچا ہے یہ بھی ہریانا کی مکہ منتری نائب سنگ سینی آج کہتے ہوئے نظر آئے انہیں کہا کہ سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے بینا پرچی خرچی کے نوکلی دینا کلپنا سے پرے تھا لیکن بجی پی کی سرکار میں یہ سمبھا ہوا آج گریب کا بیٹا بھی ہریانا سرکار کی نوکلی لے رہا ہے میرے نام کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا اور مجھے سی ایم بنا دیا گیا لائیو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں چنڈگر سے ایچ پی ایسی رینک دار کو کہ جو ابھیارتی ہیں ان کو آج سممانت کیا گیا ہے اور وہیں کی یہ لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا کے مکہ منتری نائب سنگ سینی سمبودھت کر رہے تھے ابھی سبھی اتین ویدھارتیوں کو جنہوں نے ایچ پی ایسی رینک جن کو اچھی رینک ملی ہے وہ سب بھی ویدھارتی وہاں پر موجود ہیں اور ایسی میں یہ چنڈگر سے آپ لائیو تصویریں دیکھ پا رہی ہیں سے پہلے ہریانا کے مکہ منتری نائب سنگ سینی سمبودھن کر رہے تھے اور جو بھی ایچ پی ایسی کے رینک دار رکھے وہاں پر موجود ہیں ان کا سمبودھت کرتے ہوئے نظر آئے اور کئی انہیں باتیں انہوں نے ویدھارتیوں کے لئے کہیں ان کو کئی چیزیں سمجھائی بھی سیدھے طور پر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جس طریقے سے بینا پرچی بینا خرچی کے ہریانا سرکار نوکری دے رہی ہے پہلے ایسا سمبھو نہیں تھا لیکن آج وہ سب کچھ سمبھو ہے اسی لیے بینا پرچی اور بینا خرچی کے نوکری مل رہی ہے اور ہریانا کا جو ہر یوبہ ہے اس کو نوکری دی جا رہی ہے تو دیکھیں چندگر سے یہ لائیو تصفیریں آپ دیکھ پا رہی ہیں حالانکہ سرٹیفیکیٹ کی بات بھی سی ایم نے ابھی کہیں کہ سرٹیفیکیٹ پرویزن سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو جل دیا جائے گا اور یہاں پر دیکھئے ہریانا کی مکریبانتی نائب سنگ سینی جو بھی ایچ پی ایس سی رینک دھارکوں کی ویدھیارتی ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا سمبان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو ایچ پی ایسی رینک دھارکوں کا سمبان سمارو کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہریانا کی مکریبانتی نائب سنگ سینی نے سمبودھن کیا اور اب جو سبھی ویدھیارتی ہیں ابھیارتی ہیں ان کو یہاں پر سمبان سمارو میں سمبان دیا جا رہا ہے مینی مینی کونگراجولیشن مام شری بھوشن لال رینک ایٹ پرم امبالا ایک کلاس نائب تحسیل دار ہاتی اس کونگراجولیشن سر مادم انجو کماری رینک حول در نائن فرم بھیوانی ایک کلاس نائب تحسیل دار آپ کو بہت بہت مبارک شریف شیوام پاندے جی رینک نمبر 11 پرم اتر پردیش ایک کلاس نائب تحسیل دار آپ کو بہت بہت مبارک مادم شکہ رینک نمبر 12 from delhi بلک دیولپمنٹ اور پانچائت مانی مانی کونگراجولیشن مام مادم شیتل رینک نمبر 15 ججر بلک دیولپمنٹ اور پانچائت آفیسر شریف سوریش رینک نمبر 17 فرم حسار بتانا جاؤں گی ان کے بہاگ پہ جو ان کے پتا ہے شریف ستبیر سنگ جی وہ آکے ان کا سممان گرہن کریں گے بلک دیولپمان别 éانا کی شروعیی 것원 بسی بارد پانچ fired چخوا مہم جی نائم جی جیپور ٹی ای انتیوں مہم جی شیوانی پانچال جی نائم جی نائم جی نائم جی نائم جی شیانکت کمار بیاریutی پیچھے ویستر ترکنید کھریٹ کاریان شیاریمانیش ساکین بیاری ریادی بیاری ریزینا بیاری جیسی آنسان انجاز بیاری کنید ریزیو سکریت ساکریٹ ساکریڈ ساکریٹ ساکریٹ ساکرین من بن بیشاری پیچائی ساری ایب ہمارے سچ وچائی آرگ وچہ المستانی نہتیر سیدھات شووری باستفاد رہن نمبر ہائی نقوم بائنیا جمسان آرگرد آج رہنگ خانشور پر جارد واشتاییlene خانشور پر آرگرد من بیشاری رہنگ 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 رہنڈ ایرہ ساری ایرہ ویشاری نمبر ہمارے ساری شکر پر آرگرد موسیقی مادم پریتی دیوی رانک نمبر ٹویٹی ایترام سونی پتھ اسیستان اقسائز ان تقسیشن افیسر مینی مینی کونگراتیشن مام شری رجت سینی جی رانک نمبر ٹویٹی نیم امبالا اسیستان اقسائز ان تقسیشن افیسر مادم آسکر سینی جی رانک نمبر ٹویٹی ونیم چِرست نگر اسیستان اقسائز ان تقسیشن אوفیسر منیمی مینی چونیا toutی sz macht مکل دهیا جی رانک نمبر ٹویٹی ونیم نمبر ٹویٹی ونیمی نیمید شیشن اگری منیم کونی پتھ انتظار باحی ونیمید شکن وینيمید مینی شکنی قانب yetوچه انتظار ماشر غرب شرم Джی رانک نمبر ٹویٹی créerی فreachٹی راجر جی رانک نمبر ٹویٹی ونیمید نمبر ٹویٹی سارب غرد اکتی programme موسیقی موسیقی شیران انطور پر آم今回 چرا ٹورچی طور پر آلائی ڈال possibly ایسا خراجت سارک Cabinet ففارometers .. پگاه خریdock strateінد coeur involvement placing کو بحinhas نہیں ملوس کو جار دار طور پر آل pm بحثہ mash ancestor lanç من چوت تک موسیقا صورت اللہ علیہ وسلم میرے سلام جیسے ساہل ریمک نمبر 48 سونیپتھ جیسے ملک جیسے اپدیک شبکم نائے مانم آشو رانی ریمک نمبر 49 سونیپتھ منامجر اپدیک ہیو شریف میکل گل rank number 50 from patehabad excise and taxation officer many many congratulations shri abhimanyu bhardwaj rank number 51 from punch kula traffic manager many many congratulations shri prince garg rank number 53 from srsa e-class naib tehsildar aapko bohat bohat badai ho dinesh kumar ji rank number 54 charki dadri excise and taxation officer many many congratulations sir madam sunidhi rank number 55 from jean the e-class naib tehsildar aapko bohat bohat mubarak ho madam shikha bhardwaj ji rank number 56 from sonipat block development and panchayat officer many many congratulations ma'am satish kumar ji rank number 57 from bivani excise and taxation officer madam priti rank number 59 from rivari block development and panchayat officer many 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 congratulations mr. ankit yadav rank number 60 from mahendragar assistant excise and taxation officer many many congratulations mr. ashwani gupta ji rank number 61 from kathal haryana civil services executive branch many 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 congratulations many 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 congratulations shri deepak gupta ji rank number 63 from karnal a-class naib tehsildar مادم خوبصور ٹ٩ سیر جائر روم Researchers Tacky عائل کمیانی خوشی ہى صورتی برای میرے yeah سانتی بات مانی جو تیques من پین فرام facی looking موسیقی 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 آپ اس سےنی،وری جس کی وجہ حافظ ہمنت رنگا جی، وци کن چین سبس بعد گ别انی، موسیقی 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 مرحبا موسیقی